آصف علی جو پچھلے دس بارہ میچ ابھی سی پی ایل میں کھیل رہا ہے ابھی تک اس نے میرا خیال ہے ٹوٹل ایک دفعہ کہ وہ ڈیبل فگر میں گیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیم میں تمہارا کچھ چینجز ہوں گی اور اگر پاکستان کا اب رزوان کا سیکنڈ وکٹ کیپر جب وہ محمد آزم خان ہے تو پھر بس اللہ یافظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام سپورٹ ٹاکرہ کے ساتھ میں ہوں وہید خان آئی سی سی منز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو کہ ستارہ اکٹوبر سے چودہ نومبر تک ابو دیبی اور امان کرکٹ گرنڈ میں کھیلا جائے گا اسی سجدہ میں گزشتہ روز پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ کے لیے بیز رکنی سکارڈ کا آلان کیا ہے بظاہر تو سوشل میڈیا میں ہر کوئی اس سکارڈ سے ناکوش نظر آ رہا ہے اور گزشتہ دو سالوں سے اسکارڈ کو تیار کرنے والی سینئر میری مینٹ جس میں پسکال حق اور وقار یونیس شامل ہیں اپنے عوضوں سے سٹیپ ڈاؤن کر گئے ہیں ہمارے اوپر سبھی عظیر صاحب میں سکارڈ کے اوپر سٹیپ بے سٹیپ تفسر کرنے سے پہلے یہ جانا چاہوں گا کہ سبھی عظیر صاحب بیز رکنی سکارڈ سے خوش ہیں یا ناکوش ہیں پہلے دو بھائی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے چینل میں اپنے شو پہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا کچھ سیلیکشن پہ خوش ہوں کچھ سیلیکشن کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناکوش ہوں کیونکہ ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے تو اس کے اندر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا ایکسپیرینس بھی رکھیں بیچ میں اور جو ایسے پلیئر ہوں جو آگے آپ کو پریشر کو پراپر ہینڈل کر سکیں اور آپ کی پاکستان کی ٹیم کو اچھا پرفارم کر کے دے سکیں سبھی بھی آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں آپ نے ایکسپیرینس کی بات کی ہے اگر ایکسپیرینس کی بات سے ہم اسکارڈ میں نظر دوڑائیں تو فخر زمان جو ہے شویب ملک وہاب بیاد اور شہدیل خان کو آؤٹ کر کے آصف علی اور آزم خان اور کشتل شاہ اور شویب مقصود جیسے پلیئرز کی شمولیت ہو گئی ہے اگر ہم ان تین پلیئرز شویب مقصود کو نکال کر آصف علی جو کہ دو سالوں سے بارہ میچ میں ایک ساتھ رنج بنا چکے ہیں اور خوشدل شاہ نو میچ انٹرنیشنل نو میچ کھیلیں ایک سو تیس رنج بنا چکے ہیں اور آزم خان نے تین میچ کھیلیں جس میں چھے رنج بنا چکے ہیں تو آپ سمجھ دیں کہ ان تین پلیئرز کے ساتھ ہم ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں اور ہم ورلڈ کپ میں جیت پائیں گے اپنے ان ایکسپریئنس سکورٹ کے ساتھ ابھی جو آپ نے ایکچول قیشن کیا ہے آسف علی کا خوشدل شاہ کا تو دیکھیں میرا صرف ایک یہ ماننا ہے دونوں نو ڈاؤٹ اچھے پلیئر ہیں لیکن کرنٹلی پچھلے کتنے ہی میچز سے یا اس سے ان کی فارم ایسی نہیں ہے اب ایک چانس لیا ہے کہ آپ کو جی شاید خوشدل شاہ یو ای کی کرگیٹ میں جا کے اچھا کھیلے یا آسف علی جو پچھلے دس بارہ میچ ابھی سی پی ایل میں کھیل رہا ہے ابھی تک اس نے میرا خیال ہے ٹوٹل ایک دفعہ کہ وہ ڈبل فگر میں گیا پچھلی دس سننگ میں آسف علی دو دفعہ جو ہے وہ ڈبل فگر میں گیا اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو پہلے جب باہر نکالا ہے اس کی بیڈ فارم کے اوپر باہر نکالا اب جب دوبارہ اس کو لے کے آئے ہیں تو وہ کس فارم وہ کس پر فارمس پہ لے کے آئے ہیں اسی طرح خوشدل شاہ کو بھی بیڈ فارمس پہ آوٹ آ فارم کر کے اس کو باہر بٹھا دیا تھا اب وہ لے کے آئے ہیں تو کون سی پر فارمس پہ لے کے آئے ہیں تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے ان دو پلیئرز کو لے کے آنا تھا جو کہ اتنی فارم میں نہیں ہے تو وائی نٹ آپ شاہ ملک جو ایک ایکسپیرینس ہے جو پی ایس ایل میں اور پھر آپ اس کو لے کے آ سکتے تھے تو یہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ جو ہے نا وہ کافی زیادہ ڈیبیٹ ہے کافی جو ہے نا اس پہ کنسر لوگوں کا وہ ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بابر آزم اور محمد رضوان میں سے ایک اپنا ون ڈاؤن پوزیشن پہ چلا جاتا اور ہم ایک اپنا فخر دمان جے چھدیل خانم رکھ کر ہم بہت بیٹر طریقے سے اس کو ٹیم کو پریزنٹ نہیں کر سکتے سے بلکل آپ کی بات سے میں ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ اب دونوں دیکھیں ٹی ٹوئنٹی اب اتنے زیادہ ٹو ہنڈر پلس سکور والی اب جو نا کرکٹ ہوتی جا رہی ہے پھر جیسی یو ایل کی پچیز ہیں می بھی ہائی سکورنگ میچز ہوں اور ہمارے جو دونوں اپنر ہیں رزوان بھی اور بابر آزم بھی وہ دونوں ہی جو ہے وہ پاور پلے میں یا ایسے بگ ہٹر نہیں ہیں وہ ایسا ایسا انگریڈنگ کو لے کے چلتے ہیں تو یہاں پہ بلکل ایک اپنر شرجیل یا فخر زمان اور بابر آزم وانڈ ڈاؤن ہو جاتا اور پھر آپ کی اور دیپس جو ہے نا اس میں میڈل آرڈر میں اور سٹرانگ ہو جاتے تو یہ کر سکتے تھے کوئی ایک بھی اپنر نہیں ہے ہم بولر کی طرف آ جاتے ہیں پانچ بولر حسین علی شاہین محمد وسیم اور محمد حسنین اور پانچ شاہ حارس روپ کو شامل کیا گیا ہے آپ ان پانچ بولر سے مطمئن ہیں یو ای کی پیچھز کو مدردر رکھتے ہوئے دیکھیں میں تو سچی بات ہے کہ جہاں پہ پانچ بولر انہوں نے رکھے ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ بولر کی ضرورت نہیں تھی اتنی فاس بولر بیٹری لینے آپ کو ایک ادا اور انڈر فہیم اشرف پہ اتنی زیادہ انویسمنٹ کیوئی ہے پاکستان نے تو وائی نٹ فہیم اشرف کو ٹیم میں رکھنا چاہیے تھا ابھی میں دیکھ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انڈیا کی ٹیم اناؤنس ہوگی ہوئی ہے پندرہ کی انہوں نے چار بلک پانچ سپنرز ہیں ان کی ٹیم کے اندر اور صرف تین ان کے یہ چار فاس بولر ہیں اور بلہ انہوں ان کا جدیجہ اورڑی ٹیم میں ہوتا ہے ایشون کو انہوں نے کال بیک کیا ہے راہل چہار ہے پھر وہ ورنچکر وطی ہے اور ایک اور اکسر پٹیل ہے اتنے ہم نے اتنے پانچ فاس بولر لکھلا دیئے تو ہم یوں اے ہی جا رہے ہیں کہ ہم انگلینڈ جا رہے ہیں یہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا اچھا سبھی بھئی آپ کے ایک سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ اس کرکٹ ووڈ کا حصہ بھی رہے ہیں اور آپ نے پاکستان ٹیم بھی مینج کی ہے تو یہ کیا علمیہ ہے کہ ہمارے اس سسٹم کیوں ایسا ہے کہ دوشتہ تین سالوں سے فہیم اشرف کو ٹیم کے ساتھ رکھا ہوا ہے انگلینڈ ٹور اور مزید دوسرے کنٹریز میں بھی اس کو ٹور کرائے گئے ہیں اور اس کی بیٹنگ بھی اتنی پرفارمنس نہیں رہی جو ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے صرف ٹیسٹ میں وہ پرفارمنس کرتا ہے شاید وہ ٹائم لے کے کھیلتا ہے تو تین سال ایک پلیئر کو پر انویسٹ کر کے جس ایونڈ کے لیے اس کو پرپیئر کیا جا رہا تھا اور آخری لمحے میں آ کر اس کو نکال دینا اگر یہی کرنا تھا تو تین سال پہلے محمد رسین کو ساتھ یا سال پہلے محمد رسین کو جتنے بھی پریویس ٹورز ہیں اس کو مزید موقع دے کے مزید پالش کر کے ریسیونڈ کے لیے تیار کیا جاتا ہے یہ کیوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا علمیہ ہے کہ یہ دو تین سال اس بندوں کا رکھتے ہیں اور آئینڈ میں آ کر نکال دیتے ہیں یہ سسٹم کب ٹھیک ہوگا دیکھیں یہ واقعی جو ہے نا ایک بہت بڑا علمیہ ہے پاکستان کی کرکٹ اگر آپ پچھلے تین سال کے سٹیٹس وحید بھائی نکالیں جو کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے شوہ میں میں نے اس کو کیا بھی تھا کہ جو پچھلا تینیور جو کہ ابھی مجودہ جو ابھی ریزائن کر کے ہماری منجمنٹ چلی گی بھی ہے اور اس کے جو سیلیکشن کمیٹی اور جو ابھی مجودہ سیلیکشن کمیٹی یہ اتنے زیادہ پلیئر ریپلیس ہوئے ہیں ہر سیریز کے اندر اور بہت سارے پلیئر جو بغیر کھیلے ہی واپس آگئے اور یہ ایک بڑا جو ہے نا کیونکہ دیکھیں پچھلے دو تین سال سے ٹیم میں پلیئر ڈیویلپمنٹ کا جو کام ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوا ہم نے کسی پلیئر کو تیار نہیں کیا اس یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب یہ ٹیم اناؤنس کی ہوئی ہے تو اس میں ہمیں پھر دوبارہ خوشدل شاہ یا آصف علی یا اس طرح کے سارے پلیئروں کو واپس لے کے آنا پڑا یا سوئے مقصود کو میڈل آرڈر اوپننگ سپین بولنگ تو ہر ڈیپارٹمنٹ میں کہیں بھی ہمیں کوئی پلیئر پہلے سے سرٹن نہیں تھا کہ آپ یہ کہیں جی کہ آپ جب ٹیم اناؤنس ہونے سے پہلے کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ آٹھ نو دس کون سے پرابابلز ہو سکتے ہیں جو پاسیبل سلیکشن ہو سکتی ہے اچانکہ جو ہے کافی زیادہ سرپرائزز بھی ملے ہیں اس سلیکشن کے اندر جو یہ سلیکشن ہوئی ہے تو یہ اس میں کافی جو فاسٹ بولنگ کے آپ بات کر رہے ہیں محمد وسیم کا سٹرائک ریڈ کوئی اتنا زیادہ آسٹرینڈنگ نہیں ہے اور جتنا جہاں بیٹنگ میں اگر آپ اس کو دیکھیں بولنگ میں ٹھیک ہے وہ ون فورٹی پلس ہے لیکن آپ نے کتنے بولر کھلانے ہے حرس رو جس کو کہ ہم کہہ رہے تھے جی کہ شروع سے تیار کر رہے تھے کہ یہ ڈیتھ بولنگ کا جو بڑا سپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے آؤٹ آف فارم ہے اچھی خاصی وہ مار کھا رہا ہے اب اس کے علاوہ ایک حسن علی اور ایک جو ہے وہ اسنین بھی وہ جو ہے نا وہ بھی بالکل ملے آر این آف ہے کوئی میچ اچھا کھیلے گا کوئی میچ بہت ہی برا کھیلے گا تو وہ کنسسٹنس جو ہے نا پروفارمر نہیں ہے حسن اور شاہین دو ایسے ہیں جو کہ ایک اس کے ساتھ کھیلنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اگر کپتان ایک اور لیکسپینر مانگ رہا تھا ان کو اناؤنس کر دینا چاہیے تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیم میں تمہارا کچھ چینجز ہوں گی شاہ نواز دانی کے برے میں آپ جا رہے رکھتے ہیں دیکھیں شاہ نواز دانی کو پی ایس آئل ابھی تین چار میں انگلینڈ ٹور پہ گیا ہے پھر ویسٹ ویسٹ ٹور پہ گیا ہے پھر بطلب اس کو ایک دو چانس انٹرنیشنل کرکٹ کا ٹیسٹ دے کے اس کو چیک کر لینا چاہیے تھا اچھا اس کا ایکشن ہے میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے وقت میں جتنی ہم نے ہسنین کے اوپر انویسمنٹ کر دی ہے پچھلے ڈائی تین سال کھلا کھلا کے اس کو اتنی دفعہ کسی بھی میچ میں وہ پورے اور وہ کرتا نہیں تھا وان ڈے کرکٹ وہ کھیل ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ وہ کھیل ہے اور اپنے پی ایس ایل بی اس کو کوئٹا گلیڈیٹر سے دیکھا تھا تو اس کی جگہ شانواز دھانی کو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے تھا اب ورلڈ کپ سکوارڈ میں اس کو نہیں رکھا یا کچھ ہے لیکن ورلڈ کپ سکوارڈ میں دھانی تو اگر چلو نہیں ہے لیکن وہاں ریاض کو وہ کئی نہ کئی فٹ ان ہونا چاہیے تھا آپ کو لگ رہا ہے کہ نئے چیئرمن رمیز راجہ صاحب کا اس سیلیکشن کمیٹی کے اوپر کچھ نہ کچھ حسرات مرتبت ہو رہے ہیں نہیں نہیں بالکل لگ رہا ہے جو جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اس میں کچھ کلیر انڈیکیشنز ہیں کہ اس میں رمیز بھائی کی جو اینا وہ انپوٹ ضرور ہے اور کچھ سرٹن پلیئرز کے اوپر جو ان کے کنسرن ہوتے تھے پہلے شروع میں تو وہ پلیئرز اگر اب نہیں ہیں اٹھ شوز کہ ان کی رمیز بھائی کی اس کے اندر جو اینا وہ انپوٹ تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے سپینر کی بات کر لیتے ہیں ہم تین سپینر کے ساتھ جا رہے ہیں جس کو ہم سپننگ آل آنڈر بھی والنگ آل آنڈر کے طور پر بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں شاداب عماد وسیم نواز محمد نواز تو آپ سپیننگ ڈپارٹمنٹ سے مطمئن ہیں یا آپ اس کو اس میں کوئی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں نہیں میں تو سچی بات ہے کہ یہ تینوں اچھے لڑکے ہیں ینگ لڑکے ہیں اچھا پر فارم کر رہے ہیں اور تینوں بیٹنگ اچھی کرتے ہیں تینوں فیلڈر بڑے اچھے ہیں تو یہ پورا تینوں کا پیکج تو اچھا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایک فاسٹ بولر کو کم کر کے ہمیں ایک سپینر ویٹنوں کے اوپر کافی کامیاب بالنگ کرتے ہیں بلکل یو اے کی کرکٹ جہاں پہ میچز ہونے ہیں وہاں پہ اسمان قادر کام آسکتا تھا بلکل آسکتا ہے ابھی بھی ریزرگ میں تو ہے ٹریبلنگ ریزرگ ہے لیکن تین میں اس کو ہونا چاہیے تھے اتنے فاسٹ بولروں کی ہمیں ضرورت نہیں شہد پڑے گی ہیدر ایلی کی بات کر لیتے ہیں ہیدر ایلی ہم اتنے ہمارا سسٹم اتنا انفورچنیٹ کیوں ہے کہ جب وہ انڈر نانٹین ٹیم سے نکلا اس لڑکے میں بڑا پوٹینشل نظر آ رہا تھا اس کی ہٹنگ بھی بڑی اچھی تھی اور میرا ازادتی خیال ہے کہ اس کو اگر ہم سلولی سلولی پالش کر کے ونڈے میں پہلے زیادہ اس کو لانگ ٹم میں لے کے جاتے ہیں ہم نے اس کو کبھی ٹونٹی میں پہلے لاکھ کر اس کو اس کی پوزیشن آرڈر چینج کر کے کبھی وہ پی ایس ایل میں پانچھے چھٹے میں آ کے ہٹنگ کر گیا تو اس کو پاکسان ٹیم میں بھی چھٹے نور پر ٹرائی کرنا شروع کر دیا ایک تو اس کے آرڈر جو ہیں اس کو سیٹ نہیں رکھا گیا اور کانٹینیو نہیں رکھا گیا اور اس کو ٹونٹی ٹونٹی فارمٹ میں ایزا ہٹر ہی بنانے کی کوشش کی گی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک سالٹ پلیئر ہم اس کو بنا سکتے تھے جو کہ ہم اب اس کو نہیں بنا پا رہے ہیں نہیں بلکل آپ کی بات ہنڈر پرسنٹ میں اگری کرتا ہوں کہ پلیئر ہم بہت زیادہ صرف ہیدر علی نہیں ہیں بہت زیادہ پلیئر ہم بنا سکتے تھے لیکن اس ٹیم مینجمنٹ نے بہت سارے پلیئر آئے وہ نہیں بنا سکے اور یہ جب domestic cricket سے لڑکا پرفارم کر کے جب پاکستان ٹیم میں آتا ہے تو پھر پاکستان ٹیم مینجمنٹ کی جو کوچیز ہیں وہاں پہ بولنگ کوچ ہے بیٹنگ کوچ ہے بیٹنگ کنسلٹنٹ ہے فیلڈنگ کوچ ہے یہ اب ان کا کام ہے کہ ان کو انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے تیار کرے جب وہ لڑکا آیا آتا ہی اس نے دو تین پچاس کی ہے لگ رہا تھا کہ یہ آگے جائے گا اور اف او سیڈنگ کیا ہوا ایک دم سے ڈاؤن گیا خوش دل شاہ دومیسٹک میں بھرپور پرفارم کر کے آیا پاکستان ٹیم میں آیا کچھ بھی نہیں کیا اگر دم سے نیچے آگیا افتخار احمد اور یہ پھر حسین طلد آسف علی کتنے لڑکے گئے اوپر کیوں نہیں سیٹل ہو سکے تو کہیں نہ کئی ٹیم میں خرابی تھی نا کہ اچھا خاصا لڑکا دومیسٹک سے کھیل کے جا رہا ہے اور وہ آرہے ہیں کبھی اس کو نمبر پانچ پہ کھلا رہے ہیں نمبر چھے پہ کھلا رہے ہیں جس نمبر پہ وہ کھیل کے پاکستان کرکٹ ٹیم تک پہنچ ہے اس کا وہی نمبر ہے اس کو وہی کھلانا چاہیے اپنے نمبر اوپر پکے کرنے کے لیے اس کو آپ نے نیچے کر دیا اور اب کتنے اوپنر جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئے سارے محمد رضوان اور آزم خان کو سلک کیا گیا ہے محمد سرفراز احمد کے بارے میں اس کے علاوہ ہمارے پاس رویل نظیر ہیں اور اب نیو ٹیلنڈ جو ہے محمد حارس بھی جو اوڈی سکارڈ میں آنونس ہو چکا سلکشن ہے یہ بہت بڑی کنٹوورشل سلکشن ہے اس پہ تو بہت دنیا بات کر رہی ہے اور ہر بندہ اس پہ بات کر رہے ایک ٹور پیچھے پہلے جو تھا وہ محمد آرڈر کا ہارڈ ہٹنگ بیٹس من تھا کہیں پہ میں خود جب نے ٹیم پڑھی ہے میں نے دیکھے کہ اس کے نام کے آگے وکیٹ کیپر لکھا ہے تو یہ تو اگر وہ سیکنڈ وکیٹ کیپر ٹیم میں جا رہا ہے اور پھر جو ہارڈ ہٹنگ اس کی جو بیٹنگ ہے میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے وہ میں کافی عرصہ دمیسٹک میں رہا ہوں وہ کس پر ٹیم میں آیا ہے کون سی دمیسٹک پر سے رنز کی ہیں پیس پچیس 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 پتہ نہیں کہا پہ شاید کرتا رہا ہوگا ادر وائز یہ سرفراز کے ساتھ رویل نظیر کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے رویل نظیر اس سے کئی درجے اچھا بیٹس میں ہے اور اس کے علاوہ سرفراز کی پر جب محمد آزم خان ہے تو پھر بس اللہ یافظ ہے آزم خان کے بارے میں مجھے یہ بتائے موہین خان کا بیٹا ہونے کے علاوہ اگر ایک سو بیس تیس کیجی بیٹ کے ساتھ کیا کبھی پاکستان میں کوئی اور ایسلیٹ پاکستان ٹیم میں شامل ہو سکتے پاکستان میں کی یہ ڈومیسٹک کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتا تھا اگر یہ موہین بھائی کا بیٹا نہ ہم کافی زیادہ پیچھے جا چکے ہیں اور رمیز بھائی کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں اس وقت دیکھیں پاکستان کی کرکٹ سٹینڈ سٹیل کے اوپر ہے آپ کی کلب کرکٹ باندھ ہے آپ کی سکول کرکٹ باندھ ہے آپ کی سٹی کرکٹ اب اس سال شروع ہوئی ہے اور اس کے اندر جو کچھ مطلب ہے بھائی مانیاں ہوئی ہیں جو میرٹ کی دھجیاں بخیری گئی ہیں تو وہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ اب تب ہی پتہ چلے گا کہ جب رمیز بھائی اپنی جو آگے ٹیم بنائیں گے وہ کن لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے کن لوگوں نے ان کو ایڈوائز کرنا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ دیکھیں ایک اچھی اپنی ٹیم بناتا ہے یا اچھا کوچ کہ دیکھ لیے اب رمیز بھائی کیسی سیلیکٹ کریں گے اپنی ٹیم جس نے پاکستان کی کرکٹ کو بچانا ہے جس نے پاکستان کی کرکٹ کو آگے لے کے جانا ہے پاکستان کی کرکٹ کے اندر بڑے بڑے فیصلے کرنے پاکستان کا جو کرکٹر ہے جو ڈومیسٹک پلیروں بلکل دیکھیں ناخشت کی بات نہیں ہے اپوچنیٹی پلیرز کے لیے زیادہ ہونی چاہیے چھ ٹیم وں کسے آپ کتنے پلیر آپ لے رہے ہیں کچھ بھی نہیں کہا پہ ایک ٹھارہ فرس کلاس کی ٹیم ہے اب چھ ٹیم ہیں تو مطلب تین ٹیم کی ایک ٹیم آپ نے ایک سو بیس پلیر سیلیکٹ کر لی ہیں ٹھیک ہے چلے گی ابھی انہوں نے چالیس لڑکے ناؤس کی گریڈ ون کے گریڈ ٹو کے ملا کے دو سو چالیس تو دو سو چالیس میں سے سو لڑکا صرف میں ایک سو چالیس شاید ایسے ہی انہوں نے رکھ لیا تو وہ اس سے ٹرگٹ نیچے جا رہی ہے اوپر نہیں جا رہی چیف سیلیکٹر محمد عسیم صاحب کی بات کر لیتے ہیں آپ ان کی سیلیکشن کے اوپر جو کے سوشل میڈیا کے اوپر کافی لوگ تفسرہ کر رہے ہیں کہ یہ یس من ہیں تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پیچھے سے رپورٹ آرہی ہے اسی کو یس کر آگے سیلیکشن کی جارہی ہے یا ان کا اپنا بھی زیادی عمل دخل لگ رہے ہے دیکھیں مجھے محمد عسیم کیونکہ بڑا ایکسپیرینس ہے اس کی بڑی اچھی آئی ہے اب وہ جو شروع کے ایک سیلیکشن ہے میں تو سچی بڑی سپورٹ کی ہے جو پاکستان دومیسٹک کے جو ٹاپ پرفارمر تھے ان کو لے کے آیا نمان علی آیا اس طرح کہ تابش خان کو انہوں نے کھلا دیا آیا جو کہ پرفارمر تھے ٹاپ پرفارمر اب جو اس کے بعد سے وہ شاید بھول گیا پھر وہ دو دو تین تین وٹوں والے کسی کے مجھے اگر سبھی ادھر صاحب چیف سیلیکٹر آف پاکستان کیکٹ ٹیم کے ہوتے تو کیا شویب ملک بہاب ریاض اور فخر زمار اور شجیل خان ٹیم کا حصہ ہوتے یا نہ ہوتے تیکھیں میں چیف سیلیکٹر ہوتا تو ظاہر ہے کہ پہلی بات تو یہ ہوتا کہ میں جو پاکستان کی ڈومیسٹک ریگٹ کو میں ویلیو دیتا کہ پاکستان جو ڈومیسٹک ریگٹ کے جو ٹاپ پرفارمر ہے ان کو میں آگے پرموٹ کرتا تاکہ پاکستان ڈومیسٹک ریگٹ کی کوئی اہمیت بنے کوئی ویلیو بنے اور اگر آپ اس کو ویلیو نہیں کریں گے اگر آپ کامران غلام بارہ پندرہ سو رنس کر پانچ کر سنچلی کسی ایک ٹیم کے میں آئی نہیں سکتا ہے تو پھر اس ڈومیسٹک رانے کا کیا فائدہ ہے پی ایس ایل میں سے دو بارہ آؤٹ کرے داس آؤٹ کرے یا دو تین چار پانچ چھکے مار لے ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں لیتے ہیں کئی پہ بھی دنیا میں جو ہیں نا وہ پی ایس ایل یا بیگ بیش یا سی پی ایل میں اس نے دس پندرہ رنج زیادہ کر دی ہیں تو وہ اٹھا گئے اس کی ٹیم میں لے آتے ایسا نہیں جو نظام انڈ میں انہوں نے بنایا ہوئے وہ بہت شاندار ہے اور ہمیں بھی یہی نظام کو فالو کرنے کے لیے پاکستان ڈمیسٹک کرکٹ کو سپورٹ بھی کرنا ہے اور پرمورٹ بھی کرنا ہے ہوفیلی آپ جیسے جو ہے اتنے ٹیلنٹی لوگ پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ رہے اور کسی کسی طریقے سے آنے والی جنگ جنریشن کو اسی طرح سے سپورٹ بھی کریں اور پرمورٹ بھی کریں تو بیشو بیسٹ اف لگ فار یور چینل کہ اللہ تعالی آپ کو مزید ترکی دے تاکہ اچھی چیزیں لوگوں تک پہنچ سکیں اور انشاءاللہ آپ کو جیسی ورل کپ سٹارٹ ہوگا تو ہم اپنے پروگرام میں دوبارہ بھی لیتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ کو جو ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ پھر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے انوایٹ کیا اور آپ کے ویوز کو بھی شکریہ آپ کا اور ویڈیوز میری کوچنگ ویڈیوز ہیں میچز کے اوپر بھی میری کافی نیالیسیز ہیں تو باقی میں آپ کے لیے حاضر ہوں جب آپ مجھے بلائیں گے میں ضرور آپ کے شو میں ہوں بہت شکریہ یہ تھے سبھی اظر صاحب جو کہ پاکستان انڈر نائیٹین کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ بھی رہے چکے ہیں پاکستان وومن ٹکٹ ٹیم کے بھی کوچ رہ چکے ہیں اور اپنی ایکسپرٹیز سے پاکستان ٹکٹ کو کافی عدد تک سرک کیا ہے اور اب اپنے یوٹیوب چینل کے تو آنے والی نئی نسل کو ایڈیوکیٹ بھی کر رہے ہیں آج تک کیلئے اتنا ہی پروگرام سپورٹ ٹاکرا کے ساتھ اپنے میزبان بھائیت خان کو عزت دیجئے اللہ نگے بان